لاہور ہائی کورٹ میں پرائیوٹ میڈیکل کالجز میں داخلوں سے متعلق کیس کی سامات ہوئی وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز پروفیسر ڈاکٹر جعوید اکرم عدالت میں پیش ہوئے عدالت کا نجی میڈیکل کالجز کی داخلوں کے متعلق دونوں فہرستوں کو یکچا کر کے کل پیش کرنے کا حکم سامنے آیا مزید تفصیلات اس حوالے سے ہمیں بتائیں گے ملکہ شرف جی ملکہ شرف اپ ڈیٹ کیجئے گا اور ہائی کورٹ میں پرائیوٹ میڈیکل کالجز کے طلبہ کے داخلوں کے متعلق کیس کی سامات ہوئی ہے اور عدالت نے آج وائس چانسل یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز پروفیسر ڈاکٹر جعوید اکرم پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے میڈیکل کالجز کے داخلوں کے متعلق حتمی فریس عدالت میں پیش کی ہے عدالت نے حدایت کی ہے کہ دونوں جو لسٹیں ہیں ان کو یکجا کر کے اس کو ڈسپلی کیا جائے اور عدالت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ ان چاس جو رہ جنرل والے طلبہ ہیں ان کے داخلوں کو بھی یقینی منایا جائے لاہور ہائی کورٹ کی جسس آئیشہ اے ملک نے علی زیام طیب سمیت دیگر کی درخواستوں پر سامات کی عدالت میں وائس چانسل یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز پروفیسر ڈاکٹر جعوید اکرم نے طلبہ کی حتمی فریس کے حوالے سے ایک لسٹ پیش کی اسی حوالے سے ہم بات کریں گے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے جو وی سی ہیں ڈاکٹر جعوید اکرم سے آج صاحب بتانا کہ آج عدالتی آڈرز کیا ہوا جو تفصیل تھی آپ کی وہ کیا تھا دیکھیں ایک انتیس جنوری کو ایک لسٹ لگائی گئی تھی جس جس لسٹ میں ہم نے پاکستان میڈیکل کمیشن جو اس وقت فال تھا اس کے کہنے پر کہ اپ گریڈیشن بند کر دی تھی کیونکہ ہو یہ رہا تھا ملک صاحب کہ ہم اپ گریڈیشن تھے بڑھ رہے ہیں کہ جو اوپر بچے فیسے نہیں دیتے تھے یا نہیں جوائن کرتے تھے تو نیچے سے وہ آٹومیٹک اوپر موپ کر رہے تھے پھر ایک دم انتیس جنوری کو ہمیں کہا گیا کہ نہیں یہ اپ گریڈیشن روک دی جائے اور سب سے نیچے میں جو بچے ہیں ان کو لے کے ہر کالجز میں اوپر پلیس کر دیا جائے جس کی وجہ سے ظاہر ہے میرٹ وائلٹ ہوا کہ بہت ہائی میرٹ والے لاہور سے باہر یا دوسرے کالجز میں رہ گئے اچھے کالجز میں لو میرٹ والے آگئے کیونکہ نیچے سے پلیس کیا گیا تو آج یہ دی آنرابل ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ وہ ہم نے بھی یہ ہمارا بھی خیال تھا کہ وہ لیگل لسٹ ہے اس کو ویڈراؤ کیا جائے وہ اوٹ آف میرٹ تھی تو آج کورٹ نے کلیرلی کہا کہ اس کو ویڈراؤ کریں اور کورٹ نے اگری کیا ہمارے ساتھ کہ ان کو جیسے ہم پروسیس کر رہے تھے کہ اب گریڈیشن سے کر رہے تھے کہ اگر کوئی بچے نہیں آپ یہ بتائیں کہ اب جو ہوگا جو لسٹ دسپلی کریں گے وہ کیا ہوگی اور کتنے کالجز ہیں جہاں پہ سٹوڈنٹس کی ویکنڈ پوسٹیں ہیں اور کیا داخلہ اب کس انداز میں ہوگا دیکھیں یہ ٹوٹل ہی ہنڈرڈ پرسنٹ میرٹ بیسٹ ہوگا اس میں تین آپشن لی گئی تھی بچوں سے ہم شروع پہ اگر وہ تین آپشن پہ نہیں آتے تھے تو پھر میڈیکل کالجز کا اپنا میرٹ بنا تھا اور وہ میرٹ یہ بنا تھا جس کالج میں سب سے کم سیٹے ہیں وہ سب سے ہائی میرٹ پہ تھا اس طرح کالجز کا میرٹ کے ساتھ میچنگ ہو رہی تھی وہ پروسیس کیونکہ روک دیا گیا تھا اب وہی پروسیس دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے بائی اونریبل ہائی کورٹ کہ ٹھیک ہے آپ میرٹ پہ اسی طرح جس بچہ جہاں پلیس ہوتا ہے میرٹ پہ اور اس کی چوائس کو مدنظر رکھتے ہوئے اسی طرح ہی پلیس کریں جس طرح ہم نے پہلے کیا تھا اور اب تقریباً اسی فیصد بچے اپنی اپنی جگہ پہ پلیس ہو کے پڑ بھی رہی ہیں یہ کوئی پندرہ سے بیس پرسنٹ بچے ہیں جن کا معاملہ تھا اور یہ بھی اب کورٹ نے کہا ہے کہ ایک فائنل لسٹ آپ لگا دیں جو انشاءاللہ کل کورٹ میں پیش کر کے کل ہی لگا دیں گے اور ہوپفلی اس کے بعد اگر کوئی بچہ نہیں فیز دے گا تو دو چار بچے پھر نیچے سے ہمیں اوپر موو کرنے پڑیں گے ادروائز یہ فائنل لسٹ ہوگی اس کے بعد یہ معاملہ جو بہت تحتل کا شکار رہا کنکلوڈ ہو جائے گا کل سکتا ہے یہ بہت شکریہ ہے عدالت نے اس کیس کی سماعت کال کے لیے ملتوی کی ہے اور وی سی یونیورسٹی فیلسنس کو حدیت کی ہے کوئی ڈسپلے کریں بچوں کی فریس کو اور اس کو کال پیش کریں اگر کسی کو کوئی تحفظات ہوں گے تو وہ کال انفرادی طور پر پیش ہو سکتا ہے ادارت نے یہ دیا ہے کہ میٹ کی بنیاد پر داخلوں کو یقینی بنایا جائے میٹ کی بنیاد پر داخلوں کو یقینی بنایا جائے ملکہ شرف بہت شکریہ آپ کا